بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج چار دسمبر دو ہزار اکیس ہے سیچڑڈے آپ کے سیکنڈ ڈیئر کیمسٹری کا یہ لیکچر شروع ہو رہا ہے آپ نے اس سے پہلے فیزیکل کلاس میں یہ ریاکشن پڑے تھے جن کو آپ کہتے ہیں ایس این وان ریاکشن جس میں آپ نے سیکھا کہ یہ ٹو سٹیپ میکنزم کے طاحت ہوتے ہیں یہ یونی مالکولر ہوتے ہیں ان کا ریٹ آف ریاکشن ایک ہی مالکول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے اندر ففٹی پرسنٹ انورشن ہوتی ہے ففٹی پرسنٹ ریٹینشن ہوتی ہے جیسے آپ نے یہ چیز اس میں دیکھی تو اس میں جو ہے اب آپ نے یہ اس میں دیکھنا ہے کہ یہاں پہ سپورٹ لائٹ کے درہ اس میں جو ہے نا ہم نے جیسا یہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ یہ آپ کے پاس کمپاؤنڈ تھا اور اس کے اوپر اس طرح سے دونوں طرف سے اٹیک ہوا اور اس سے یہ دو پرڈکس جو ہیں یہ بن گئی تو اس کا جو ریٹ تھا اس میں چونکہ یہ ایک ہی مالکول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیٹیز یونی مالکولر ریاکشن اور اس کا آرڈر جو ہوتا ہے وہ فرسٹ ہوتا ہے اور یہ یونی مالکولر ہوتا ہے اسی پیٹرن کے اوپر اب جو ہے نا یہ ریاکشن آپ کے شروع ہو رہے ہیں یعنی ان کو آپ کہتے ہیں کہ دیدار یونی مالکولر ریاکشنز یہ ریڈ کہاں سے ہوگا یہ لائن اس میں جو ہے نا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ریاکشنز ہیں یہ آج ہم ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں الیمینیشن ریاکشنز الیمینیشن ریاکشنز کو بیٹا الیمینیشن ریاکشنز بھی کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے ایکچولی یہ ہے کہ یہ جیسے یہ آپ کے پاس ہے ایک کمپاؤنڈ ہو جیسے یہ کمپاؤنڈ آپ کے پاس ہے اور اس میں یہاں پہ تین ہائیڈروجن ہیں یہ جو ہے نا یہ اس کے ساتھ یہ کاربن آگئی اور یہ اس کے ساتھ یہ ہائیڈروجن ہے دو کاربن ہائیڈروجن آگئے اور اس کے ساتھ یہاں پہ نا کوئی گروپ اس کے اوپر لگا ہے جیسے یہ برومو گروپ اس کے اوپر لگا ہے تو اٹیز الکائل ہلایڈ یہ والی کاربن جو ہے نا اس کو آپ کہتے ہیں الفا کاربن اور یہ والی کاربن جو ہوتی ہے نا اس کو آپ کہتے ہیں بیٹا کاربن ہوتا گیا ہے کہ یہاں سے نا یہاں سے ایک آئیڈروجن ریموو ہو جاتی ہے اور یہاں سے یہ ہیلو جن جو ہے نا یہ ریموو ہو جائے گا اور یہاں سے ایک آئیڈروجن ریموو ہو جائے گی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ کاربن آپ کی آگئی یہ اس میں آگئی یہ اس کے ساتھ دو اس کے اوپر رہ گئے اور یہاں پہ نا کاربن کاربن میں ڈبل بانڈ بن جاتا ہے اس طرح سے یہ اس کے اوپر ہائیڈروجن آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے نا الفا سے ہیلو ایٹم اور بیٹا سے ہائیڈروجن جو ہے نا وہ ریموو ہو جاتی ہے اور اس میں کاربن کاربن کے درمیان یہ ڈبل بانڈ بن جاتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں بیٹا الیمینیشن ری ایکشن تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ دیکھیں یہ ری ایکشن جو ہے نا یہ آپ کو اسی طرح سے دکھایا گیا ہے کہ جس میں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ الفا کاربن ہے اور یہ بیٹا ہے تو اس میں یہ یہاں سے یہ ایٹم ریموو کر دیا جائے گا اور یہاں سے یہ آئیڈروجن ایٹم جو ہے یہ نکال دی جائے گی تو اس طرح سے یہ دیکھیں کاربن کاربن میں ڈبل بانڈ بن جائے گا اور ایچ بی آر اس میں سولونٹ ہوگا تو چونکہ اس میں ایک ایلو ایٹم نکلتا ہے الفا سے اور دوسرا بیٹا سے آئیڈروجن نکلتی ہے تو اس لئے ہم اس کو بیٹا الیمینیشن ری ایکشن کہتے ہیں بیٹا الیمینیشن ری ایکشن اب سٹوڈنٹس جس طرح سے ہم نے ایس این وان اور ایس این ٹو پڑے ہیں اس کی دو ٹائپس ہیں اون دا سیم پیٹرن اس کی بھی جو ہے نا یہ دو ٹائپس ہیں ای وان اینڈ ای ٹو تو اس میں ذرا آپ دیکھیں کہ یہ جو ای وان اور ای ٹو ہیں کہ یہ جو ہے آپ کے پاس یہ جو ہے ای ٹو آجے گا تو اس میں اس کی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کی دو ٹائپس ہیں ای وان اینڈ ای ٹو اب ای ٹو کا یہ میکنیزم آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ جو میکنیزم ہوتا ہے نا یہ سنگل سٹیپ ہے جیسے یہ آپ کو دکھایا گیا ہے ای ٹو ای مین ہوگا الیمینیشن اور ٹو مین ہوگا بائی مالیکولر تو ای مین الیمینیشن ٹو مین بائی مالیکولر اس میں ہوگا کیا کہ یہاں سے نا یہ لیونگ گروپ لیو کر رہا ہے اور یہ اس کا اٹیک اس کے اوپر ہو جاتا ہے تو اس سے یہ بن جائے گا اور اس طرح کاربن کاربن میں یہ ڈبل بانڈ بن جاتا ہے بی آر یہ نیگٹیو بن گیا اور یہ بی آر پلاس بن گیا تو اس طرح سے یہ ریاکشن جو ہے یہ ہوا ہے اس میں اس کو ای ٹو کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایٹر ٹائم یہ جو اہنا اس کو آپ کہتے ہیں پینٹیو آپ پینٹیو زیریا رہا ہے یہ گروپ میں لوگ کر رہا ہے تو اس کے ساتھания ب mascot بن جاتا ہے تو اس طرح سے یہ اٹیک میں بنتا ہے تو کیونکہ اس میں دونوں step at a time ہوتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں E2 mechanism اسی طرح سے اگر آپ اس کو جو ہے یہ جو mechanism ہوتا ہے یہ SN2 سے ملتا یعنی compete کرتا ہے reaction condition پر depend کرے گا کہ کون سا mechanism اس میں فعل کرے گا اسی طرح سے اب اگلا جو ہے وہ اس میں شروع ہو رہا ہے E1 E1 mechanism جو ہوتا ہے یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس میں کیا ہوگا کہ یہ گروپ پہ یہ آپ کے پاس tertiary alkyl ilide ہے اس کو آپ کہتے ہیں tertiary alkyl ilide تو tertiary alkyl ilide میں کیا ہوتا ہے کہ یہ leaving group پہلے یہاں سے نکل گیا یہ دیکھیں یہ گروپ یہاں سے نکل گیا اور یہ جو ہے نا یہ tertiary carbo cation بن گیا اور یہ slow step ہوتا ہے اور slow step کو ہم rate اس کو ہم rate determining step بھی کہتے ہیں it is also known as rate determining step یعنی اس کو ہم rate determining step بھی کہتے ہیں تو یہ اس میں آ گیا اس کے بعد next جو ہے نا وہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اگلے step میں کیا ہوتا ہے کہ یہ as a base اس کا attack ہو رہا ہے اس کو اس کو ساکتے ہیں اس کا اگر آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں اس کو ہم رہا ہے اور یہاں پہ یہ اس میں ڈبل بانڈ بن جائے گا تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ یہ ڈبل بانڈ آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے یہ ڈبل بانڈ بن گیا یہ وارٹر کا مالک یہاں سے الیمنیٹ ہو گیا یہ سٹیپ جو ہوتا ہے نا یہ فاسٹ سٹیپ ہوگا ٹھیک ہے تو اب جب آپ نے اس کا ریٹ لکھنا ہوگا تو پھر آپ جو ہے نا تو یہاں پہ آپ اس کا لکھ دیتے ہیں کہ یہ ریٹ جو ہے ایک والٹو آ جاتا ہے کہ اس کے کہ اس میں آ جائے گا آپ کا الکائل ہلائٹ جس کو آپ کہتے ہیں ترشری الکائل ہلائٹ ترشری الکائل ہلائٹ ترشری الکائل ہلائٹ اس میں بن گیا تو اس کے اوپر چونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ریٹ ہے نا وہ ایک ہی مالکیول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ای ای وان میکانیزم یہ ہوگا اس کو آپ کہیں گے کہ ای وان میکانیزم کہ اس کے اندر جو ہے یہ ریاکشن جو ہے یہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر یہ ڈبل بانڈ بن جائے گا تو یہ ریاکشن آپ کا ہو گیا جیسے آپ نے اس میں دیکھا ہوئے نا کہ ایسن وان ایسن ٹو کی دو ٹائپس ہیں اور اس پورے لانگ پویسچن ہے اسی طرح سے یہ بیٹا الیمینیشن بھی پورے لانگ پویسچن ہے شروع میں آپ ڈیفینیشن دیں گے ڈیفینیشن آپ نے گلوسری سے اٹھا لینے آپ کو دونوں ڈیفینیشن اس میں مل جائیں گی ای وان بھی ای ٹو بھی پھر آپ نے ہیڈنگ لگانی میکانیزم آف ریاکشن تو یہ آ جائے گا اس کے بعد ریٹ آف ریاکشن آپ نے لکھنا ہے آرڈر لکھ دینا ہے مالیکولیٹی لکھ دینا ہے تو اس طرح سے یہ ٹاپک آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا لیکچر جو آئے گا نا وہ اس کے اوپر یہ ریاکشن ہے ہمارے ایسن ریاکشن ان کے اوپر مل جائے گا ٹھیک ہے